خواجہ صاحب مجاہد بھی ہیں آپ نے تلوار بھی اٹھائی ہے خالی وظیفے نہیں کی ہے آپ نے تلوار میں میدان جہاد میں آپ نے کافرانیاں توڑنا بھی لائی ہیں اگر آج خواجہ صاحب ہوتے تو جس چودری نے مسجد وزیر خان کے واہر ڈانس کیا وہ چودری اس وقت دنیا میں نہ ہوتا لیکن انشاءاللہ دین تخت پر آئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ افسوس تو ان امیروں پر ہے جن کے پاس کروڑوں عربوں تھے کھربوں روپیہ ہے جن کے پاس ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے ان میں سے کوئی ایک غیرت مند مسلمان نہیں اٹھا جن کے معلم ہے یہ کام ہو رہے ہیں افسوس تو ان پر ہے حشر میں ہوگا یہ فیصلہ کے جیتا کون ہے اور آرہا لیکن ہمارے اباؤ اجداد آج دنیا میں نہیں ہیں مگر حضور کے نعرے لگ رہے ہیں ہم نہیں ہوں گے ہمارے بچے نہیں ہوں گے اس کے باوجود رہے گا یوہیں ان کا بولیے رہے گا یوہیں ان کا ہم زبان سے مضمت کر سکتے ہیں ہم زبان سے کر باقی توجہ کہتے ہیں ہم ملازم ہیں جی سرکاری ہمیں کوئی نہیں روک سکتا میں نے کہا تم سرکاری ملازم ہو تمہیں کوئی نہیں روک سکتا ہم سرکار کے ملازم ہیں جب تک ہمت ہے تب تک تو بولتے رہے گے یہ عمت ختم ہو گئی ہے یہ عمت رہی تو بولتے رہیں گے رہے گا یوہیں ان کا مسجدوں کے تقدس کو پامال کرنے والوں سن لو تمہاری ویڈیو یہاں بنی ہے اور فرشتوں نے بھی بنائی ہے اور ہماری بھی یہاں بن رہی ہے اور فرشتے بھی بنا رہے ہیں تم نے تک کر لی ہے رسول اللہ کے دین کے ساتھ اور یہاں سب بنا ہو گئے اکبر جیسے نہیں رہے تغلق نہیں رہے فرائین مصر آل ساسان نے دنیا میں ساڑھے اکتیس سو سال حکومت کی آج ان کا نام لے با کوئی نہیں ساڑھے اکتیس سو سال آپ سے میں پوچھنوں کہ اس وقت پاکستان میں شمالی پنجاب ہے اس کا آئی جی کو انہیں آپ نہیں بتا سکتا کوئی ہے بتائے جی کتنے لوگوں کو دو کو پتا ہوگا جی تین کو پتا ہوگا بلکہ اپنے پنجاب کے آئی جی کا شاید نہ پتا ہو سب کو رات کو کوئی ہوتا ہے صبح کوئی ہوتا ہے لیکن صدیہ گزر گئی ہیں جناب ابھی بھی اگر نام لے لیا جائے علم الدین نو جان دے ہو بس یہ مطلب یہ ہے رہے گا یو ہی ان کا زور لو رہے گا یو ہی ان کا رہے گا یو ہی ان کا سن لو تم سب اور اگر تمہارے آگے نہیں نہ بولتے ہم جب تک دم میں دم ہے بولتے رہیں گے رہے گا یو ہی ان کا اور رہے گا یو ہی ان کا رہے گا یو ہی ان کا اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کا ضمیر زندہ ہونا چاہیے ضمیر زندہ ہونا چاہیے وہ یہودی تھا جی اس نے دیکھا کہ رمضان شریف میں اس کا بچہ مسلمانوں کے بزار میں روٹی کھا رہا ہے تو انہیں اپنے بچے دے موں تے چند مار چھڑی انہیں کہتے ہیں انہوں پتہ نہیں مسلمانوں دے روزے میں اور آج ہی خود کو مسلمان کہلواتے ہیں اور مسجدوں کے باہر کھڑے ہو کر کہتے ہیں ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے یہ دین لاوارس ہو گیا ہے نہیں نہیں یہ دین کی پشت پر حسنین پاک کھڑے اور حسنین پاک کے نانا جان کر یہ دین کربلا والے لے کر آئے ہیں اور انشاءاللہ بچانا بھی انہیں میں ہے شکر کرو دعا کرو کہ میں اور آپ ان کے سپائیوں میں شامل ہوں جڑی رات اندر ہے اندر ہی آنڈی رہے گا جو ہی ان کا رہے گا جو ہی ان کا بھئی رہے گا جو ہی ان کا رہے گا جو ہی ان کا تمام ایجنسیز کو اور پاکستان کے خوبیہ اداروں سے امرز کرنا چاہتے ہیں ان کو روکیں جن کو روکنا چاہیے ان کو روکیں ہم تو قرآن اور حدیث بیان کرتے ہیں ہمارے لئے آپ نے توپیں سیدھی کی ہوئی ہیں ان کو روکیں جا کریں جن کی وجہ سے انتشار پھیلتا ہے ان کے موں میں لگام ڈالیں ان کو کہو اگر تمہیں دین کا نہیں نہ پتا تو دین مت بیان کرو چپ ہو جاؤ تم آرے لئے تم اپنا اپنا کام کرو اور جن کو دین کا پتا ہے ان کو دین بیان کرنے تو اور اگر اس راستے میں تم آو گے یاد رکھنا تمہاری نسلوں سے بدبویں آئیں گے لوگ دیکھ کر کہیں گے اے ادیو الادنے جی جیدے بڑیاں نے دین دین آل مخالفت کی تیسی اور اسی نہیں روانگے لیکن ہمارے بچوں کے بچے کہیں گے ہمارے دادا جان وہ تھے جنہوں نے امیر المجاہدین کو دیکھا تھا رہے گا یوں ہی ان کا بار والے بھی آج چکے رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا چرچہ رہے گا اور چرچہ رہے گا چرچہ رہے گا رہے گا یوں ہی ان کا انشاءاللہ حضور دہ دین آنا ہی ہے یہ تخت پر آئے گا انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے وہ وقت قریب ہے ہم نہیں تو ہمارے بچے ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ پاکستان کی اسمبلی کے فلور پر جب کوئی بندہ بولے گا تو وہ اپنی تقریر کا آغاز یوں کرے گا کہ میں اللہ کو معبود مانتا ہوں اور حضور کو آخری نبی مانتا ہوں تلاوت ہوگی تو ختم نبوت والی آج سے ہوگی اور نات پڑی جائے گی تو آلہ حضرت کا کلام پڑا جائے گا